آگیاں پہ جانے کے دکھ تو ہم سب کو بہت ہے جانے والے کو تو واپس تو نہیں لائے جا سکتے اور پھر ایک نہ ایک دن تو ہم سب ہی نے اس دنیا سے چلے جانے تو مت رو بیٹا رونے سے تمہاری ماں واپس تو نہیں آجے گی نا آخر کیسے صبر کریں بچانے پھپو کے جانے کے بعد تو واقعی سب لوگ اکتم افسوس میں ہیں اکتم گھر سونا ہو گیا ہاں پلیز ایک دفعہ مجھے قبرستان ہے جائیں گی ہمی سے ملنا چاہتی ہو پلیز ملی سے کیا ہوگے کیسی باتیں کر رہی ہو تم تمہیں پتا ہے نا اور تو کبرستان نہیں جانے چاہیے بھاپی صرف ایک دفعہ مجھے امی کی قبر پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنی ہے ہمی بہت اکیلی ہو گئی ہوں گی بھاپی مجھے قبرستان چاہتے ہیں پلیز صرف ایک پڑھ لے جائیں مجھے پلیز بھاپی ہاں ہاں ٹھیک ہے تم چلی جانا ابھی راہیل اور رفیق جو ہے نا پلیس ٹیشن گئے ہیں احمر کے پاس جب وہ آئیں گے تم آرام سے چلی جانا ٹھیک ہے اسلام علیکم سلام بہتا سوری میں سن رہا تھا کہاں جانے ہیں علیزہ نے میں لے چلتا ہوں اسے ہاں ہاں بیٹھر تم اس کو لے جاؤ یہ اپنی امی کی قبر پر جانا چاہ رہی کیا ہوگی امی آپ کو اب بیٹھر تم لے جاؤ اس کو سبر آ جائے گا جو بیٹھر شاہد میں بہار علیزہ کے انتظار کر رہا ہوں بتاتے دو سے ہمیں کیوں جانے دے رہی ہیں اس کو اس کے ساتھ شرینا اکل سے کام تمہیں ضرور اس مسئیبت کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اگر اس کا اپنے شور کے ساتھ مامنا ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر اس کو جانے دو نا ورنہ یہ چوپ اس گھنٹے تمہاری سر پر سوار رہے گی اور اب تو اس کی ماں بھی اس کے سر پر نہیں رہی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ راہیل کی ساری توجہ کھا جائے اور پھر تم مجھ سے شکایت مت کرنا کہ یہ راہیل مجھے پوچھتا تب نہیں سمجھا کرو تم